موسیقی تو ان سب چیزوں کا خیال اگر ہم لوگ کریں اپنی اپنی زدین اور قرآن اگر ہم لوگ آج یہ احد کرنے اپنے آپ سے ہم لوگ صرف ایک آیت قرآن دو بھی میں کریں صرف ایک آیت قرآن ہر روز پڑھ اور اس پہ قدبر کرنے یعنی ایک یا دو ترجمہ سے ایک ہی ترجمہ سے جائے یعنی صرف ترجمہ ہی ترجمہ کی طرف حد دکھ رکھیں تو اس سے ہماری زندگی میں انقلاب آجائے گا بٹھرلی انقلاب آجائے گا وہ چیزیں جو تمہیں تبھی سمجھنی ہیں ان سمجھنے لگی ہیں مثلا قرآن شریف کو پڑھئے قرآن شریف کا سب سے پہلا سامیہ پون ہے قرآن شریف پورینات پوری انسانیت کے لئے ہے لیکن سب سے پہلا سامیہ قرآن شریف کا پھون ہے متقیم اللہ تعالی اللہ تو اگر ہم کو واقعی متقی بننا ہے اور ہمارے بچوں کو متقی بننا ہے تو ہمیں اس آیت کو بڑھ کر دیں اور اس پر ایمان لانا ہوگا یا ایمان لے بھی آؤں کب تک نہیں کہو ایمان بھارو ایمان لے بھی آؤں یا ایمان لے بھی آؤں ایمان آئے گا کیسے ایمان ایسے آئے گا جب ہم لوگ رانشریف کو پڑھیں گے اور یہ سائسن کر دیں گے کہ جو بات سمجھ میں آ لی ہے اس پر عمل کر دیں گے جو بات سمجھ میں آ لی ہے اس پر عمل کر دیں گے تو جب انشاءاللہ اس کو کرے دیں تو ہماری زندگیوں کی نقلہ آنے لگے گا تک پہ ہم کو پتا چکتنے لگے گا کہ ہم جب بھی یہ غلط کام کریں گے تو برانشریف آئے گا کہ یہ پرہا تھا پرہا تھا یہ مطابق کرو تک پہ وہ دیٹھ رکھنے لگے گا قرآن جان کو پڑھنے سے لگ جا کر کے بات سمجھ میں آئیں گے اچھا تمام چیزوں کا مدعوہ قرآن کے تختی ہوگا اس سے الگ کٹ کر کہ مسلمان کوئی جانی کر دیں گے اور جو قرآن سمجھ میں آنے لگے گی تب سمجھ میں آنے لگے گی مسئولیت کیا چیز اور مسئولیت کے بارے منصور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل لکم راہے ہیں ہم سب لو اس طرح ہمیں چروائے ہیں وہ کل لکم مسئول عن رعیہ دیں اور ہم سب لوگ اپنے اپنی ادان و اپنے دیش پھیڑ کے چروائے ہیں اب یہ بھی کتنا عجیب کتنی اسٹیندر دیٹیل ہے سبحان اللہ اس کو دیکھیں تو چروائے کبھی گھڑ کے آگے نہیں چلتا کبھی نہیں چروائے ہمیشہ گھڑ کے پیچھے چلتا ہے چروائے کبھی گھڑ کو ڈندہ مارتا نہیں کھانکتا ہے ہاں 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 گھر سے کھانگے گا آپ میں سے کیونکہ بطا نہیں ہے آپ کو مسئولہ کرتا کہنے والے ہیں آپ نے کبھی چروائے باگے سے دگی نہیں دیکھی ہوگی میں نے دیکھی ہے میں گاؤں میں پڑا بڑا ہوں شروع کی زندگی میں تو میں نے دیکھا کہ چروائے باگے ایسے کام کرتے ہیں کچھ وہ ان کی گندہ نہیں بھی اٹھاتا ہے ان کے ساتھ ان کو کھانا بھی کھلاتا ہے وہ ادھر بھی بھاگتی ہیں وہ بیار سرکتا کھلاتا ہے وہ ادھر بھی بھاگتی ہیں بیار سرکتا کھلاتا ہے اور یہ کون ہے یہ ہم سب لوگ ہم سب لوگ کیسے ہیں ہم لوگ والد ہیں یہ رول ہے اس رول میں جو بھی چیز ہمارے کنٹرول کیے وہ اس کی ہم سے پوچھ ہوگی ہم داری ہیں جو بھی چیز ہمارے کنٹرول کیوں گی وہ پوچھ ہوگی ہم بیٹے ہیں جو بھی چیز ہمارے کنٹرول کیوں گی اس پر پوچھ ہوگی ہم مینجر ہیں جو بھی چیز ہمارے کنٹرول کیوں گی ہم سے پوچھ ہوگی ہم سیدیو ہیں جو بھی چیز ہمارے کنٹرول کیوں گی اس پر پوچھ ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اچھا کام کرنے کے لئے پاند کیا علم حاصل کرنا تمام مسلمانوں پر فرد ہے اور دو بار اور مردوں پر دونوں پر یہ مسلمان عورتوں پر لے گئی اور مردوں پر لے گئی اب جب ان لوگوں نے اس حدیث کو دیکھ لیا اور یہ سمجھ دیا کہ علم کو حاصل کرنا ہے تو یہ اپورڈ سپائرل ہے جو اللہ نے بنایا مسلمانوں کے لئے اب آپ روپ نہیں سکتے اب میں علم حاصل کر لیا اب آپ کو اور حاصل کرنا ہے جب اور کر لیا تو اس حاصل کرنا اور اور حاصل کرتا چلے جانا ہے یعنی علم کے حصول کا مسئلہ موت تک جانی رہے گا یہ جو اپورڈ سپائرل اللہ نے بنا دیا ہے یہ آپ کو حاصل کرتے چلے جانا ہے حتی موت آجائے کیوں؟ کیونکہ اللہ کے ہاں قبول کیا چیز ہو گئی صرف بودے جو سلیم ہو پر یہ بھی کہتے ہیں عجیب یعنی اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے عباس کے جنا ہے یہ نہیں کہا کہ جس کے دل میں رہا ہوں یہ نہیں کہا کہ جس کا دل باکھ ہو جس کے بہت نیک ہو سلیم کا وہ کم من وہ مائم جو ٹھوٹا ہوا نہیں ہے جو کافی ہے بات سوڑا رہی اللہ کو احسن دے جائے جس میں کوئی کرییشن نہیں ہے کوئی اتھر نہیں کوئی اتھر نہیں ہے جو اپنی اپنی ڈوریٹریز میں بٹا ہوا نہیں ہے جس کے انتر زرہ برابر ہوئی تفاقر نہیں ہے حمد اللہ بات لمدی ہو کے جا رہی ہے لیکن بات یہ شروع ہوئی تھی کہ کیا مسائل ہیں اور حل کیا ہے تو حل یہاں سے شروع ہوگا اور اس کے بعد چلتا جائے گا وہاں تک جہاں آپ اموکرائٹک انسٹیٹیوشنز کی مدد دے گے یعنی کہ آپ کے پاس آپ کی جوڈیشیلی ہے آپ کی لیجسٹیو برینچ ہے اور آپ کی ایکسٹیٹیو برینچ ہے اس کے علاوہ بارٹ ساری لوکل بارڈیز ہیں جب آپ دیموکرائٹک فریم ورگ میں جو کہ آپ اندوستان میں رہتے ہیں آپ دیموکرائٹک فریم ورگ میں نون وائلنٹ فریم ورگ میں جب آپ اسلام کے ماتحادی میں دفاع کرنا سید جائیں گے وہاں سے آپ کا جواب شروع ہوگا اس سے پہلے نہیں ہوں گا یہ تو ہو سکتا ہے کہ اپنے حکومت کو یہ کہیں عدد سنا جائیں لیکن جب تک آپ اپنے انسٹیٹوشنز نہیں بنائیں گے جو آپ کا رفاڑ کریں گے میں آپ کو بھی ساتھ دیتا ہوں ایک اورگنیزیشن ہے امریکن سیو لیبرٹیز یونین ہر حکومت امریکن کی ساتھ دیتا ہے وہ جو بھی قانون لائے گی چاہے اچھا ہو چاہے برا اس کی ایسیو کا قانون ایک اس قانون بھی چالیسے لیکن سوپریم کوٹ میں دیتا ہے قانون ہر قانون پرموچ کیوں؟ کیونکہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ زیادہ قانون نقطہ نظر یہ ہے کہ زیادہ قانون ظلم ہے اچھا کہ یہ لکٹر نے کہا رنگا ہے عمر ابن عزیز رحمت اللہ علیہ کی زندگی کو بڑھیں گے تو پتا چیلے گا اس وقتی علماء نے یہ کہا ہے کہ زیادہ قانون ظلم ہے زیادہ قانون تفریراً تیر سو سال بہلے ہم اسے علماء نے یہ کہا ہے کہ زیادہ قانون ظلم ہے آج اس کو ایسی ایلیو والے فالو کرتا ہے وہ لیکھتا ہے کہ صحیح قانون محقوبات میں بنایا ہے اسے ضرور کچھ نہ کچھ جدہ احسن نہیں ہوگا انہوں نے فورم تو سوری امپورٹنٹ ہو محقوبات کو ڈال دی رہا ہے تو وہ لگاتار ایک ڈائلوگ ایک گیورمنٹ سے چل رہا ہے بہتی ہائی لیول پر گراس روٹ لیول پر خر جے گئے اور اسے کروڑا کروڑ روپے خرچ ہو جائے تو ہم لوگوں کو دوسرے